شہدرہ موڑ کے قریب ایل پی جی ٹینکر اُلٹنے سے آتش جدگی چار بسے قریبی پیٹرول پم سینکڑوں رکشے اور دلجنوں موٹر سائیکلیں جل گئیں سات افراد جھلس کر زخمی امدادی ٹینوں نے آگ پر قابل پا لیا ایل سی جی ٹینکر میں ٹائل بلاسٹ ہونے کے بعد آگ لگی ڈرائیبر موقع سے فرار ہو گیا وزیر ایالہ پنجاب کا نوٹس کمیشنر لاہور ڈیویشن اور سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لیا کرونا کا ڈر نہ آگ کا خوف دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی شہریوں کی بڑی تعداد شہدرہ موڑ پر جمع نوجوان سیلفیاں بناتے رہے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب حکومت ان آکشن سوبے میں لوک ڈاؤن کا دوسرا روز تمام چھوٹی بڑی مارکٹس پبلک ٹرانسپورٹ بن اشیاء خورنوش کی دکانوں پر خرید و فروخت جاری شہر کی اہم شہراؤں پر پنجاب پولیس اور پاک پوچ کے جوان پائیونات ناکہ بندی کر کے سخت چیکنگ غیر ضروری افراد کو گھر واپس بھیج دیا کرونا وائرس کے وار جاری سوبے میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد دو سو چھانوے تک جا پہنچی قیم جیل کے قیدی میں بھی وائرس کی تصدیق قرنطینہ ملتقل ینگ نرسیس اسوسییشن نے کرونا سے بچاؤں کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی قرار دے دیئے بغیر حفاظتی انتظامات کام کرنا خودکشی کے مترافیت ہے صدر اسوسییشن کا حکومت سے حفاظتی سامان پرہم کرنے کا مطالبہ محتمی صحت کے کرونا ایکسپورٹ ایڈوائزری گروپ کا اجلاس کرونا وائرس کے مریض کلوروکین ہائیڈرو کلورکین غیر تسلی بخش قرار دوا کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مراسمہ جاری اب کسی بھی شخص کی نقل و حرکت کنٹرول کی جا سکے گی کابینا نے کرونا آڈیننس کی منظوری دے دی حکم عدولی پر پچاس ہزار جنمانہ یا چھ ماہ قید ہوگی سوئی گیس کے کنیکشن کا حصول سارفین کے لیے خواہ بن گیا گریلو کنیکشن کے لیے پچاس ہزار جبکہ انڈسٹری کنیکشن کے لیے لاکھوں کی ڈیمانڈ چار سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ڈیمانڈ نوٹس جاری نہ ہو سکے رائیمنڈ میں کھیتوں سے خاتون کی تشدد زیادہ لاش برامت خاتون کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس نے لاش پوسٹ موٹن کے لیے مردہ خانید منتقل کرتی سی آئی اے سیول لائنس پولیس کی کارروائی ہنی ڈکیت گینگ کے چار ملجمان گرفتار ملجمان سے چار لاکھ پشاس ہزار نقدی تین موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت میر شاکین الرحمن کے خلاف چبون کنال ارازی سکینڈل کیس کی سمات میر شاکین الرحمن احتساب عدالت پیش کوئی پرائیوٹ ادارہ بھی پولیسی کے بغیر نہیں چلتا جج کے بھی مارکس ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرہ کی ادم دستیابی سیشن کوٹ میں بھی پاکی وزیر فیصل بابدہ کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر سمات نہ ہو سکی سمات بینہ کارروائی ملتوی آمدن سے زائد اساسا جات کیس ہائی کوٹ میں رانہ سناؤلہ کی نیت انکوائری کے خلاف درخواست پر سمات نہ ہو سکی رانہ سناؤلہ کے کیسز کی کاؤس لسٹ جاری نہیں کی گئی لاہور ہائی کوٹ نے احتساب عدالت کے سینئر جت جواد الحسن کو ایڈمن جج مقرر کر دیا ریجسٹرار ہائی کوٹ کے جانب سے مراسلہ جاری کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے الڈیو ایم سی متحرک شہر کے دس سے زائد اسپطالوں بیس سے زائد سڑکوں بس ٹاپس پٹ پاہت کی دھلائی برساتی پانی کی نکاسی کے لیے بھی متحرک کرونا کا پھیلاؤ روکنے کا مشن پیمرا کا جسٹریبیوٹرز کو ڈیو ایچو کی ہدایات پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم سرویس پرہم کرنے کے لیے سٹاف کے تحافظ کے لیے لوجسٹک سپورٹ کی پرہمی کی ہدایت اور باہر کی بجائے گھر میں ہی کھیلو نوجوان کھلاڑی حیدر علی نے اپنی ویڈیو کے ذریعے نوجوانوں کو پیغام دی دیا حیدر علی کی گھر میں کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی